ایپیل دو ہزار اکیس کے سنتالیسوے میچ میں سلام بلے باز ریتو راج گائک وارڈ کے ستکی اپاری کے باوجود چنی سوپر کنگز کی ٹیم کو ساتھ ویکیٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے راجستان رویلز کے اس اویسوسنی جیت کے بعد کرکیٹ ویسے سگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے دو میچ جیت کر راجستان رویلز کی ٹیم پلے آف میں جگہ بنا سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سلام بلے باز ریتو راج گائک وارڈ کے ستکی اپاری کے بدولت کل 189 رنوں کا وشال اسکور کھڑا کرنے کے بعد چنی سوپر کنگز کے کپتان مہندر شنگ دھونی اور ان کے کروڑوں فینس بھی اپنی ٹیم کی جیت لگ بھگ ٹی مان چکے تھے لیکن 189 رنوں کے وشال لچھے کا پیچھا کرنے اتری راجستان رویلز کے بلے باز پاری کی پہلی گیند سے ایک الگ ہی انداز میں نظر آئے اسے سوی جائسوال اور ایوین لیویس کی تفانی بلے بازی دیکھ کر چنی سوپر کنگز کے کپتان مہندر شنگ دھونی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آخر کس گید باز سے گید بازی کر آئی جائے پہلے چھے وار میں آکرامک بلے بازی کر جائسوال اور لیویس نے راجستان رویلز کے جیت کی نیو رکھی حالانکہ کل ایک کیاسی رن کے اسکور تک دونوں سلامی بلے بازوں کے آؤٹ ہونے کے بعد راجستان رویلز کے لیے جیت مسکل لگ رہی تھی لیکن اس کے بعد میدان پر آیا دگج آل راؤنڈر بلے باز شیوام دھوبے کا تفان اس میچ میں بھلے ہی مین آب دھ میچ ریتو راج گائے کوارڈ کو دیا گیا لیکن کرکیٹ کے جانکار مان رہے ہیں کہ مین آب دھ میچ کا اصلی حق دار ریتو راج نہیں بلکہ شیوام دھوبے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک سمیہ راجستان رویلز کی ہار لگ بھگ تیہ لگ رہی تھے لیکن چار چوکے اور چار شاندار چکے کی مدد سے چونسٹھ رن کی نبات پاری کھیل کر شیوام دھوبے نے چننی سوپر کنگز کے جبڑے سے جیت چھین لے